اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتو اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے دھاروارڈ میڈیکل کالیج میں ایک ساسس سے بھی زائد میڈیکل طلبہ پوزیٹیو پائے جانے کی خبر اکباروں میں اور نیوز کے ذریعے شائع کی جاری ہے اس کے بعد بینگلور محسور میں بھی کورونا پوزیٹیو پائے جانے کی خبر کو بڑھاوا دیا جاری ہے ایک بار پھر کورونا کے نام پر عوام کو ڈرانے کا کاروبار شروع ہوا ہے ماحول بنانے کی کوشش کی جاری ہے سکول کالیجز میں بھی پوزیٹیو کی خبر کو آخر پہلانے کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے نیا ویریانٹ آیا تیسری لہر آئے گی کورونا کا دھماکہ کورونا کا کہر پھر ایک بار لوٹ آیا کورونا ایسی خبریں پہلائی جاری ہے دھاروارڈ میں بھی ایک ساسس سے بھی زائد طلبہوں کو کورونا ہونی کی خبر آسل ہو رہی ہے جب تقریبا عوام نے کورونا ویکسن لے ہی لی ہے اور کہیں پر بھی اب اس طرح کے حالات نظر نہیں آ رہے تو آخر یہ لوگ کاؤن ہیں جو اس طرح کی خبروں کو بڑھاوا دیا جارہا ہے پچھلے دو سالوں میں کورونا کے نام پر کیا کیا ہوا سبھی جانتے ہیں بچے پڑھائی سے دور ہوئے انسان انسان سے دور ہوا رشتے داری محبت اخوت کو ختم کر دیا کاروبار ختم ہوا فیکٹریہ بند ہوئی شاہد تاریخ نے کبھی اس طرح کے حالات نہیں دیکھے ہوں گے اب کہیں سکول بھی شروع ہو چکے روزگار کی گاڑی اب کہیں رفتار پکڑ رہی ہے کورونا کو لوگ بھونچانا چاہتے کیونکہ سینکڑوں لوگوں نے اپنوں کو کھویا یہ اور بات ہے کہ دنیا میں اسے لے کر مقتلی پر آئے ہو سکتے ہیں ویکسینیشن پر دنیا میں اول نمبر حاصل کرنے کا ڈھنڈو رہا تو ہم لوگ پیٹ رہے ہیں تو پھر سے اس طرح کا ماحول خراب کرنے والے کون لوگ ہیں کیا یہ حکومتوں کو ڈبلیوچو کی جانب سے ہدایت دی جاری ہے کیونکہ ڈبلیوچو کورونا کو ختم نہیں کرنا چاہتا ہے اس کے نام پر دنیا پر اپنا تسلوت قائم کرنا چاہتا ہے یہی وہ دجالی نظام ہے جس میں دنیا سرگرب ہو چکے لہذا اس طرح کی خبروں کو ہمیں بھی بڑا چڑھا کر پیش کرنے ہی ضرورت نہیں ہے دنیا میں سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے ہزار اور لاکھوں لوگوں کا اسی کورونا نے کاروبار چھن لیا ہے دنیا کی انسانوں کو سکون سے جینے دو قدرتی کہر نازل ہوتا ہے یا وباتی ہے تو اس کا علاج بھی خدا کے پاس ہوتا ہے لیکن اگر کوئی ساجش ہو سکتی ہے تو اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے بچوں میں آپ دیکھ لیں کہ آخر کس حد تک تبدیلیاں کورونا کے دور میں رہا بچے والدین سے دور ہو گئے موبائل کے ذریعہ آن لائن کلاسز کے باہنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دیئے تو اب موبائل چھوٹنے کو تیار نہیں ہے بچے اور موبائل ایک دوسرے کو چپک چکے ہیں کمسین بچوں میں بیماریاں داخل ہو چکے ہیں کیونکہ ہم نے قدرتی نظام کے خلاف جا کر بچوں کی تربیت کرنے کی کوشش کیا ہے ہمارے کھانے پینے جینے کا حکم اب WHO دے رہا ہے شگر بی پی کا میار بھی وہی سے تیار کیا جاتا ہے نیا ویریانٹ اگر WHO کہہ رہا ہے یعنی کہ بتا رہا ہے تو ہم ایسے مان لیتے ہیں جیسے آسمان یا اعلان کی طرح سر تسلیم کھم کر دیتے ہیں کبھی تو اس بارگاہ الائی کی طرف نظر سانی کرنے کے توفیق ہمیں ہوتی ہے کیا ہماری ذہنوں پر یہودیوں نے مکمل قبضہ کر لیا ہے ہم قرآن کے حدیث سے پہلے ہمیں آج کے دور کے ڈاکٹر شیفیر آنمی صحیح تنظیم کیا کہتی ہے تاکہ فوری طور پر عمل کر کے اسباب تلاش کریں اس پر ذات توجہ دیتے ہیں کوئی وہ کسی بھی دھرم مذہب باشا زبان کا ہو ویرینڈ ڈر آ رہا ہے تو پھر ویکسینیشن کی ضرورتی کیا تھی جس پر آج دنیا فکر کر رہی ہے دھاروان میں 183 سوی زائد تلباؤں کو کورونا ہوا ہے فریش نرس پارٹی کے دوران ہونے کے بعد کئی جا رہی ہے جب کورونا ٹیسٹ نہیں کیا جا رہا تھا تو دھاروان میڈکل کالیج میں ہی اتنے بڑے پیوانے پر ٹیسٹ کیوں کیے لہٰذا ٹیسٹ کے بعد کئیوں کو پوزیٹیوٹی دکھا جاتا ہے یہ سبھی جانتے ہیں کہ آج بھی اگر ٹیسٹ بڑھائی جاتا تو ظاہر پوزیٹیوٹی ریٹ بھی بڑھ جائے گا پر کیا اسے خبر بنا کر ڈر کا ماحول پیدا کرنا سہی ہے اب بینگلور محسور میں بھی اسی طرح تلباؤں میں بھی پوزیٹیوٹی بڑھنے کی خبر کو بڑے ہی دلچسپی کے ساتھ اچھایا کیا جا رہا ہے اور ڈراؤنی سرکیے بھی دی جاتی ہے پھر اسے کورونا کا کہر مطلب آخر تم چاہتے کیا ہو کہ کیا کورونا کے بانے غریب تبکے کو ہی ختم کرنا چاہتے ہو لہٰذا کہیں تو ساجش کی بھو نظر آ لیا ہے عوام کو بڑے ہی سنجیدگی کے ساتھ ایسی خبروں کو نظرانداز کر اپنے کاموں میں لگ جانا چاہیے اگر حکومت پھر سے کسی باہری ملکوں کی اشارے پر ڈبلو ایچے کے کہنے پر کسی لاغ ڈاؤن یا گھروں میں بیٹھنے کا اجسوسٹی بھی ہے تو اس کی مقالپت کی جائے گھروں میں بیٹھ کر راشن کے چاوال بطول امداد دے کر ایسان جتانی کی کوشش ہو سکتی ہے پہلی لہر دوسری لہر تیسری لہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کورونا بیماری نہیں بلکہ کوئی ویب سریز ہے پھر سے کورونا کا ذکر سوائے آراجکتہ کہ کچھ نہیں ہے لہذا سبی سے گزارش ہے کہ کوئی بھی ایسی خبروں کو آپ تک پہنچا بھی رہا ہے تو اسے نظر انداز کرے آگے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے اگر حکومتوں کی جانب سے بھی بڑھاوا دیا جا رہا ہے تو عوام کو آواز اٹھانی ہوگی لہذا زندگی کو بہتر طریقے سے جینے کا حنر حاصل کرے کسی بیماری کے ڈر خوف سے باہر آئے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچے کیونکہ ہم قیامت کے آخری دور میں جی رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ قیامت کے قریب اتنے باریش کی بوندوں کی طرح برچیں گے انسان کی زندگی اور رزق ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے جہاں رزق ختم ہو جاتا ہے زندگی بھی وہیں ختم ہو جاتی ہے کسی کے چاہنے سے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا موت برحک ہے آکر ہی رہے گی محض کسی بیماری کے ڈر خوف میں آج کو کسی ذہنی دباؤ میں ضائع نہ کیا جائے غیر ضروری سوچ و فکر انسان کو مایوس بنا دیتی ہے اور مایوسی کفر ہے لہٰذا کورونا کی نئی خبروں کو نظر انداز کریں کورونا سے زیادہ فوان سے ماحول میں آلودگی فیلائی جاتی ہے جس سے ہم سب کو بچنا ضروری ہے یہی آج کا پیغا بلغام شہر میں قلعہ طالعہ بھی ایک ایسی جگہ ہے جہاں عوام سہر و تفری کے لئے چھوٹیوں میں آتی رہے تھے لیکن حکومت کی جانب سے کس طرح اسے نظر انداز کیا جا رہا ہے اس کے محض اندازہ ہی لگا جا تکتا ہے پچھلے کچھ دنوں میں کئی لوگوں کے خودکشی کے واردہ تھے یہاں پیش آئی پچھلی مرتبہ بھی ہم نے کہا تھا کہ قلعہ طالعہ اب سوسائیڈ سپورٹ بنتے جا رہا ہے گیر قانونی کاموں کا تو قلعہ طالعہ اب ادہ بنتا جا رہا ہے کالجز کے لڑکا لڑکے یہاں عشق معاشقی کو انجام دیتے دیکھا جاتا ہے تو کئی بار جوش میں ہوشک ہوتے محبت کرنے والے بھی نظر آتے ہیں جسے عوام کو ہی گردنیں جھکا کر جانے کی نووت آ جاتی ہے گان جہاں نشہ عام ہوتا جا رہا ہے تو یہاں تفریح کے لئے خواتین کو بھی چھڑتے ہوئے عوارہ گروہ کو دیکھا جاتا ہے ایک بار پھر آج طالعہ میں خودکشی کی گئی جس کی لاش کو آج باہر نکلا گیا اس سے پہلے محض ایک ہی دن پہلے بزرگ خاتون کو جو شواجی نگر کی تھی اس نے کود کر جان دینے کی کوشش کی لیکن کچھ لوگوں نے اسے پانی سے باہر نکالا مطلب کسی ترکی دیکھ بال نہیں کی جاری بلکہ جرم کے اٹیک ہے طور پر قلعہ طالعہ کو دیکھا جا رہا ہے سی سی ٹی وی نہیں صفائی کا خیال نہیں ہر طرف ایک طرف کی بے ترتیبی دیکھی جاتی ہے طالعہ کے اطراب میں ریائش پہ زر عوام کا کہنا ہے کہ خودکشی کے بڑھتی وارداتوں سے کلہ طالعہ کا ہی خودکشی کے لیے ہی جانا پہچانا نہ جائے ایسا کہتے ہوئے بھی نہیں دیکھا گیا بلغام کے لیے یقیناً ایک بہترین تفریقی جگہ کلہ طالعہ ہے لیکن یہاں کسی طرح کی سہولتیں صفائیہ اور دیکھ بار نہ ہونے کی بنا پر دن بہ دن کلہ طالعہ کی ساق گرتی جا رہی ہے کارپوریشن یا ملے کے اس طرف توجہ دیں گے ایسا سوال عوام کی جانب سے کیا جا رہا ہے ملہون دشمن اسلام گستہ کے رسول وسیم رضوی کے خلاف اب بھی اعتجاج جا رہی ہے برو جمعہ مسلم تنظیم اداروں کی جانب سے مدول شہر میں بعد جمعہ اعتجاج جلوز کا اعتمام کیا گا جس میں سیکڑوں کی تعدادات میں مسلمانوں کے ساتھ دیگر مذہب کے لوگوں نے بھی شرکت فرمائی اور اپنا مطالبہ پیش کیا جس میں ملہون وسیم رضوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب لیکھے اس کی پرزور مضمت کرتے ہوئے سیم رضوی پر سخت کاروائی کا مطالبہ کیا گیا اعتجاج جلوز میں کافی لوگوں نے حصہ دیا وسیم رضوی کے خلاف حبلی امائم کی جانب سے بھی اعتجاج کرتے ہوئے کاروائی کا مطالبہ کیا گیا اور جس کتاب کو انہوں نے نبی کی شان میں گستا کی کرتے ہوئے لکھا ہے اس پر کاروائی کا مطالبہ بھی اس وقت کیا گیا یمائیم حبلی کے ذمہ دار جناب دادا پھر بیٹگیری منناکی تور دادا پھر کلگے ارفان راکیش اور دگر حضرات اس وقت موجود ہوئے خبروں کا سلطلہ یوں ہی چلتا رہا دیکھتے رہے اتحاد نو شکریہ اللہ حافظ